اسلامی ناظرین زفر اقبال اسپائر ایر سٹیٹ کے پر فارم سے حضر فرمت ہو ناظرین آج آپ کے لیے میں بیگیا ان کے لئے کی شاندار لوکیشن کے اوپر ایک بڑا دو دس پروجیکٹ لے کے آ رہا ہوں یہ پروجیکٹ چھوٹا سا پروجیکٹ ہے لیکن یہ پروجیکٹ بہت جلدی کمجیٹ ہونے والا ہے اور اس پروجیکٹ کے اندر آپ کو جلدی پروفٹ آنے کے جلدی بینفیٹ ملنے کے چانسز بھی ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ راؤنڈ پلس فور سٹوریس بیلڈنگ ہے اور اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنے چاہوں گا اگر آپ نے ابھی دیکھ میرے چینل کو سبسائیڈ بھی کیا ہو تو پلیز اس کو سبسائیڈ بھی کر لیے ساتھ اپنے بیل آئیکن بھی دبا دیئے اور اپنے ایباب کے ساتھ شیئر بھی کر ناظرین سب سے پہلے تو میں اس پروجیکٹ کی لوکیشن کے حال سے بات کرنا چاہوں گا آپ یہ دیکھیں کہ بیلیا انکلیو اس وقت اسنانباد کے اندر ایک بڑی زبدست خوبصت لوکیشن کے اوپر واقع ہے اور اس کے اگر میں قریب کی بات کروں تو یہ راول نیم کیوک سے آخری دس بارہ منٹ کے سفر بنتا ہے آپ کو بیلیا انکلیو میں پہنچنے میں اور بیلیا انکلیو کا اور آر ویو بڑا خوبصت بنتا ہے کہ اس کی ایک سائٹ کے اوپر مری کے جو پاڑیاں ہیں اس کا آپ کو ویو بڑا خوبصت نظر آ رہا ہوتا ہے اس کی ایک سائٹ کے اوپر آپ کو مرگلہ کا ویو نظر آ رہا ہوتا ہے اسی کے اسی مرگلہ ویو والے سائٹ پہ اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ پارک ویو سٹی بھی موجود ہے تو بیلیا انکلیو کی جو لوکیشن ہے وہ بڑی زبدست آئیڈیل لوکیشن اور اس لوکیشن کے اوپر یہ جو پروجیکٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ سکائی لائن بیلڈرز بنا رہے ہیں اور یہ سکائی لائن بزنس آرکیڈ کے نام سے یہ پروجیکٹ بننے جا رہے ہیں اس پروجیکٹ کی کمپلیٹ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو نظر آئیے چلتے ہیں میں آپ کو اپنی ایل سیٹی سکرین کے اوپر لے گی جاتا ہوں اور وہاں پہ آپ کے اس پروجیکٹ کے وقت سے بات کرتا ہوں تو نظر یہ جو پروجیکٹ پہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہوں اس پروجیکٹ کا نام ہے سکائی لائن بزنس آرکیڈ اور اس پروجیکٹ کو سکائی لائن بیلڈرز بنا رہے ہیں اور یہ بیریہ انکلیو کے اندر جو مین سروس روڈ ہے نارسی میں وہاں پہ یہ بننے جا رہے ہیں اور اگر میں اس کے جو ڈیولپرز ہیں ان کا بیک گرونڈ دیکھوں تو اس سے پہلے یہ آلیڈی اپنا ایک پروجیکٹ کمپلیٹ کر کے وقت سے پہلے ڈیلیور کر چکے ہیں اس ساموات کے اندر یہ سی بی آر ٹاؤن ایک بڑا اچھا خصوص ایک ریزنیشن ایریا ہے اور یہ ایکسپیسوے کے اوپر ہے تو وہاں پہ سی بی آر ٹاؤن کے اندر یہ آلیڈی ایک پروجیکٹ انہوں نے کمپلیٹ کر چکے ہیں اور اس پروجیکٹ کا جو ٹائم ڈیوریشن تھی وہ دو سال کا ٹائم تھا جس کے اندر انہوں نے ڈیلیور کرنا تھا لیکن اس پروجیکٹ کو انہوں نے پندرہ مہینوں میں بنا کے ڈیلیور بھی کر دیا اگر آپ اس کی ایلیویشن دیکھیں تو بڑی خفصت ایلیویشن ہے اس کا ہر اپارٹمنٹ بیلکنی کے ساتھ ہے اور بڑا خفصت اپارٹمنٹ بنائے ہوئے انہوں نے یہاں پہ جو آپ کے پاس انویسمنٹ اپورچنٹی ہے اس کے اندر بیسمنٹ حال موجود ہے یہاں پہ دو بیسمنٹ حال ہیں اسی طرح سے لئر گرانڈ ہے اور گرانڈ فلور یہ لئر گرانڈ اور گرانڈ فلور یہ دوڑوں شاپس کے لیے ہیں یہاں پہ کمرشل شاپس ہوں گی بیسمنٹ بیسنس کے لئے آپ کے پاس اپورچنٹی موجود ہے اسی طرح سے اس کے جو فرس فلور ہے کارپورٹ آفیسز کے لئے ہے اور سیکنڈ، تھرڈ اور فورس فلور کے اوپر اپارٹمنٹ ہوں گے جس کے اندر ون بیٹ بھی ہوں گے اور ٹو بیٹ اپارٹمنٹ بھی ہوں گے یہاں جو بیسمنٹ حال کی میں اگر بات کروں دو بیسمنٹ حال یہاں پہ آپ کے پاس موجود ہیں اور اس کے اندر آپ آپ پہ ڈیفرنٹ بیسنس سویش کر سکتے ہیں فضل ملاب جنگ کا کرنا چاہے یا کچھ اور اس ٹائپ کا بیسنس سو بنانا چاہے تو یہاں پہ اس بیسمنٹ حال کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو یہاں دو بات بھی ہے ساتھ لکرز بھی ہے، حال بھی ہے اسی طرح سے اگر ہم اس حال کی بات کریں تو یہاں پہ بھی دو بات اس کے اندر ہیں دو چینجنگ ہوم بھی ہیں، لکرز بھی ہیں اسی طرح سے لفٹ بھی اس کے ساتھ ہے اور سیڈیا بھی اوپر اس کے اندر جا رہی ہیں پھر یہ چھے فٹ کا پیسج بھی اس کے اندر موجود ہے اور اسی طرح سے یہ دس فٹ کا یہ پیسج بھی یہاں پہ بھی موجود ہے اور تو ڈیفرنٹ پرپیسنس کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے اگر آپ جم بنانا چاہے ہیں، اگر آپ کوئی بڑا سٹور اگر آپ بنانا چاہے ہیں، کیشن کیری ٹائپ بنانا چاہے ہیں دونوں پرپیسنس کے لیے یہ یوز کیا جا سکتا ہے اگر میں بات کروں تو یہاں ڈیفرنٹ سائزز کی شاپس ہیں اگر میں اس سیٹ پر یہ شاپ نور ون کی بات کروں تو یہ اس کے اندر بات کے ساتھ ہے اوپن کچن بھی اس کے اندر موجود ہے اور یہ کوئی پانچ سو تریانویں سکیر فٹ کے شاپ ہے اسی طرح سے یہ شاپ ٹو جو ہے، اس کے اندر بھی آپ کے پاس اوپن کچن کی فیسلٹی موجود ہے پھر یہ دو چھوٹی شاپس ہیں اور یہ درمیان میں پیسی جا جاتا ہے اور اسی طرح سے اگر ہم یہاں پر دیکھیں یہ دو تینوں شاپس ہیں یہ پانچ سو تریانویں سکیر فٹ سے بڑی شاپس ہیں اور یہاں پر آپ کو اٹیج پارک بھی ہیں اوپن کچن بھی اندر موجود ہیں تو یہ شاپ کو ملٹی پرپیز آپ یوز کر سکتے ہیں اسی طرح سے اگر سٹیرز کی بات کروں تو ایک یہاں پر آپ کی سٹیرز ورائیدر بھی موجود ہے اور اس سیٹ کے اوپر بھی سٹیرز موجود ہیں یہاں پر اسی طرح اگر ہم گراؤن فلور کے بات کریں گراؤن فلور کے اوپر بھی آپ کی جو کمرشل شاپس ہیں وہ ہوں گی اور گراؤن فلور کے جو شاپس ہیں ان کے اوپر بھی اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر بھی یہ بات اور اوپن کچن کے ساتھ یہ شاپس ہیں بڑی شاپس ہیں چھے سو سکیر فٹ کی شاپس ہیں یہ اسی طرح سے یہاں چھوٹی شاپس بھی موجود ہے اگر آپ چھوٹی شاپ دینا چاہے یہ بھی ہے اور پھر درمیان میں یہ پیس جا گیا پھر درفٹ بھی ہے اور اسی طرح سے یہ اس سیٹ کی جو تینوں شاپس ہیں یہ بھی پانچ سکیٹ فٹ سے بڑی شاپس ہیں اور ان تینوں کے اندر بھی آپ کے لیے بات اور اٹیج اوپن کچن اور اٹیج بات کی فیصلی موجود ہے اور جو فرس فلور ہے یہ آپ کا کارپوریٹ آفیسز کے لیے اور اگر میں اس کی سپیس کی بات کروں یہاں پہ تو آپ یہ دیکھئے کہ یہ اگر آفیسزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز ساتھ بیلکنی بھی ساتھ ہی ملے گی اس کے اندر تو یہ ایک اچھا خوبصد سیٹ اپ بنا ہوا ہے اس کے اندر دیزائن بڑا اچھا خوبصد کیا ہوا ہے اب یہ کوئی بھی آپ آفس دیکھتے ہیں کسی بھی آفس کو دیکھ لیجئے بیلکنی بھی ہے بات بھی ہے کچن بھی ہے یہ ساری فیسلٹیز ہیں لفٹ بھی اس کے اندر لگی ہوئی ہے اور یہ سامنے اس کے یہاں پہ یہ سٹیرز ہیں اچھا اب ہم اس کے بعد چلتے ہیں جو سیکنڈ تھرڈ اور فورت فلور یہ اپارٹمنٹس ہیں یہاں پہ یہاں پہ اپارٹمنٹس ہیں ون بیڈ اپارٹمنٹس بھی ہیں اور سوڈیو اپارٹمنٹس بھی ہیں تو اگر میں اس کے اس فلور پلان کو ہم اگر ڈسکس کریں یہاں پہ اب یہ اپارٹمنٹ نمبر ون کی اگر ہم بات کرنے ہیں یہاں پہ اس کے ساتھ یہ ون بیڈ ہے اور ساتھ یہ لاؤنج ہے اور اس کے ساتھ کچن بھی ہے بیلکنی بھی ہے اور ساتھ یہ بات بھی آگیا اسی طرح یہ اپارٹمنٹ ٹو کی اگر ہم بات کرنے تو یہاں پہ یہ اس کا لاؤنج ہی آگیا اور اس کے ساتھ یہ بات آگیا اور اسی طرح سے یہ اس کا کچن بھی ہے اسی بیک سیل کے اوپر ڈک بھی موجود ہے اور بیٹ روم بھی تیرہ چودہ بھائی ساری چودہ کا یہ بڑا بیٹ روم ہے اسی طرح سے سارے پندرہ بھائی رائی فٹ کی آپ کی جو ہے نا یہاں پہ بیلکنی بھی موجود ہے اور پھر اس کے ساتھ یہ سٹوڈیو اپارٹمنٹ آجاتا ہے سٹوڈیو اپارٹمنٹ کے اندر کچن بھی ہے ساتھ بات بھی ہے اور ساتھ ہی بیلکنی بھی یہاں پہ موجود ہے تو اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ اتنے بھی اپارٹمنٹ ہیں چاہے وہ ون بیڈ ہے چاہے سٹوڈیو اپارٹمنٹ ہے یا اس کے کارپرٹ آفیسز ہیں ہر ایک کے ساتھ بیلکنی موجود ہے تاکہ آپ انجوائے کر سکے انوائرمنٹ کو ایسی اگر اپ اپ اپارٹمنٹ کی بات کرتے ہیں یہ آپ یہ دیکھیں اپارٹمنٹ اور اپ ریٹ یہاں ٹی وی لاؤنج bھی ہے ساتھ بیٹ روم آ گیا اس سوڈا سے یہ بیلکنی اس کے آگی اوپن کچن آ گیا اور یہاں پہ کارپنس ا تسگہ۔ ہر ایک آف جاں سوڈیو پھر لاؤنجoo lançٹ کو دیکھانی اپرٹمنٹ lançٹ آگیا اس کو یہ سمجھ آگیا ساتھ بیٹ روم آگیا اور کارورن کے لیٰ کتناہ کانی کانی لیکنی یہی آگیا اور اس طرح سے بیٹروم ہے ساتھ باتروم ہے بیلکنی ہے کچن ہے اور اسی طرح ون بیٹ کے اگر بات کریں تو یہاں بیٹروم آپ کا آگیا ساتھی بات آگیا اسی طرح سے یہ سامنے آپ کا لاؤنج آگیا اور اس کے ساتھ اوپن کچن بھی ہے اور ساتھ یہ آپ کو یہاں پہ بیلکنی بھی ملے گی ہے تو یہ اس کی فرنٹ الیویشن ہے آپ دیکھیں بڑی خوبصورت الیویشن ہے اس کی اور لوکیشن بہت اچھی ہے زودست لوکیشن کے اوپر یہ ہے اب میں بات کرتا ہوں اس کے پیمنٹ پلان کی بیسمنٹ لور گراؤنڈ فلور جو ہے یہاں پہ شاپس ہیں اور اس کے ریٹس آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی پری لانچ شتیٹ چل رہے ہیں بیسمنٹ آپ کا پانہ دار پرسکیٹ فٹ کے حساب سے ریٹ چل رہا ہے یہاں پہ جسٹ تھرٹی پرسنٹ سے آپ نے اس کو بوکنگ کروانی ہے اور دو سال کا آپ کا پیمنٹ پلان ہے آپ اس کو کورٹلی بیسنس پہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ منتری بیسنس پہ کرنا چاہے تو بھی آپ اسے کنورٹ کروا سکتے ہیں اسی طرح سے جو لوئر گراؤنڈ کے اوپر جو اس وقت ریٹ چل رہا ہے وہ تھرٹی تھاؤزن پر سکیٹ فٹ ہے گراؤنڈ فلور کے اوپر فیفٹی تھاؤزن پر سکیٹ فٹ کا ریٹ ہے اور جو اپارٹمنٹس کی اگر میں بات کر لوں تو یہ کوئی تیرہ دار پر سکیٹ فٹ کرنا اس وقت اپارٹمنٹس کے ان کے ریٹس ہیں جو اس وقت سکیلین بیسنس آف کیٹ کی وہاں پہ جو ڈیرڈمنٹ کی پوزیشن ہے وہ ایک ویڈیو چھوٹی سی آپ کو کلپ دکھا رہا ہوں اس کو دیکھ لیجئے وہاں پہ اس وقت دیکھنگ کا کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ وقت کے اوپر یہ دلیبر کرنا ہے باقی اس کے حال سے آپ کچھ بھی انفرمیشن میں چاہے آپ اس کے در کوئی بوکنگ کروانی ہے ایک اور انفرمیشن میں چاہے آپ ہمارے یہ جو ورسپ نمبر ہیں ان کے اوپر آپ کانٹیک کر کے آپ ڈیٹیل لے سکتے ہیں آپ سب دوستوں کو دیکھنے سننے کا بہت شکریہ ہے تینکیو بری بچ اللہ حافظ